اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کی ٹینھ کلاس کی اردو کی ٹیچر بنت فاطمہ آج ہم لوگ پڑھیں گے لیکچر نمبر فیفٹین لیکچر نمبر فیفٹین میں ہم نے پڑھنا ہے حصہ نظم حصہ نظم میں نظم ہے ہماری فاطمہ بنت عبداللہ ہم پریویس لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ اس کے الفاظ معنی سوالوں کے جوابات اور الفاظ جملے اور کچھ اشار کی تشریح کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم اس کے باقی کے اشار ڈسکس کریں گے اب ہم پڑھتے ہیں اس کا اشار نمبر جو ہے ہمارا فائف ہے کہ اپنے سہرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں سہرا ریگستان کو کہتے ہیں آہو ہیرن کو کہتے ہیں الفاظ پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے ہیں خوابیدہ سوئی ہوئی حالت میں جو اس کا کیا مفہوم بنتا ہے کہ اے فاطمہ تیری امدہ مثال یہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں سہرا میں بھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں اور برسے ہوئے بادل میں بھی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں یعنی ابھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے قوم کے لیے جو ہے وہ ایک نیا پیغام دیا تھا ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیا تھا ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا اور جو تھا وہ امید افضا انداز میں جو ہے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ کی امدہ مثال یعنی ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اسلام کے جو سہرا میں بہت سے ہرن ہیں جو وہ چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے برسے ہوئے بادل میں بھی جو بجلیاں ہیں وہ بھی ابھی سوئی ہوئی ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ خوش آئندہ ہیں کیونکہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اس قوم میں ابھی بھی بہت سے قابل لوگ ایسے موجود ہیں جو ابھی جذبہ احسار اور قربانی رکھنے والے افراد اس ملت میں موجود ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھے آثار نظر آتے ہیں اس وجہ سے روشن مستقبل کی ایک امید کی جا سکتی ہے اب ہم لوگ پڑھیں گے اس کا شعر دوسرا شعر کہ فاطمہ کو شبنم میں افشان آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہ اے اشرت بھی ابھی نالہ ماتم میں ہے شبنم میں افشان یعنی جو رات کے وقت شبنم پڑھتی ہے یا اوس بکھرتی ہوئی مراد ہے روتی ہوئی نغمہ اے اشرت ایش و نشاد کا گیت یعنی ایش و اشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ایش و اور مسررت کا گیت گانا نالہ ماتم سوگ منانا یا رونے دھونے کی فریاد کرنا اے فاطمہ اگرچہ میں تیری آنکھ تیرے غم میں آنسو بکھیر رہی ہے لیکن سوگ کی اس فریاد میں خوشی اور مسررت کے گیت بھی شامل ہیں اس میں شاید بیان کرتا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے سوئے ہوئے لوگوں کو یا قوم کو غفلت سے جگا کر ایک حیات نو کا پیغام دیا یعنی زندگی کا ایک پیغام دیا فاطمہ علام اقوال جو ہے وہ فاطمہ سے میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ اگرچہ تیری آنکھ تیرے غم میں شبنم کے قطرے بکھیر رہی ہے یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے آنکھ جو ہے وہ تیری آنکھ سے ہر وقت آنسو بہ رہے ہیں لیکن یہ تیرا سوگ یا رونے دھونے کی اس فریاد میں خوشی اور مسرد کے گیت بھی شامل ہے اسے مراد ہے کہ ایک طرف تو تیری موت یعنی شہادت کا غم ہے اور دوسری طرف تو اس دنیا میں ہی نہیں رہی بلکہ دوسری طرف ہمارے دل میں خوشی اور مسرد کے جذبات بھی بیدار ہو رہے ہیں یعنی پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ قوم میں بھی زندگی کی نئی لہر دوڑ رہی ہے اور یہ خواب غفلہ سے بیدار ہو رہی ہے اس میں ازادی کا اور حریت کے جذبات پرورش پا رہے ہیں انہی شہویدوں کے لہو سے قوم میں ازادی اور حریت کے جذبات بیدار ہوں گے یعنی پیدا ہوں گے اور ایسی قربانیوں سے ہی کوئی قوم حیات جاوہ کے مقام تک پہنچ جہ سکتی ہے اب ہم پڑھیں گے اس کے دوسرے اشارت کی تشریح اشارت نمبر ہے سیون کہ رکس تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے رکس یعنی ناچنا گانا یہاں حرکت مراد ہے کہ خاک مٹی کو کہتے ہیں قبر کی مٹی لبریز بھری ہوئی ہے نشات انگیز خوشی اور مسررت پیدا کرنے کا ایک جذبہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر کی مٹی کا رکس یعنی حرکت کرنا کس قدر خوشی کا سمان پیدا کرنے والا ہے اس کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز ذکت اور خلوص سے بھرا ہوا ہے علامہ اکبال فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کو قوم کو حیات نو کا پیغام دیا ہے کہ تیری قبر کی مٹی یعنی حرکت کس قدر خوشی اور مسررت کا سمان پیدا کرنے والا ہے اس کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز غزار یعنی ذکت خلوص سے بھرا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ تیری ہستی موت کے بعد بھی ہمیں خلوص اور جذبے کا پیغام دے رہی ہے ہماری خوشی اور مسررت کا سمان پیدا کر رہے ہیں تیری شہادت نے قوم کو جو ہے وہ ایک امید کا پیغام دیا ہے اور اس قابل میں بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ اس نے قربانی نے قوم کی زندگی میں ایک نئی لہر دوڑا دی ہے سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں آپ کو سوال کا جواب فور ہی دیا جائے گا اگلے لیکچر میں سٹوڈنٹ ہم اس کے باقی کے اشار کی تشری کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں شکریہ اللہ حافظ